گوشہ نشین بن جاتا ہے اب دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی ہے وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھورا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو نہیں بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے لیکن دین کو مقدم رکھے یہ ہے تبطل ساری ذمہ داریاں دنیا کی سر انجام دے اپنے اہل و اعیال کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح ادا کرے لیکن جہاں ان کا اللہ کی محبت سے ٹکراو پیدا ہو وہاں ان ذمہ داریوں کو اتار پھینکے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے اس سے مضمون کو مزید واضح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت امدگی سے پورا کرتے ہیں پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کے شریف لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں مردو شریف نہ ہو وہ تو یہ کام نہیں کرتے اور آج کل ان کی اکثریت ہے وہ دنیا کمانے میں اتنا محب ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں نہ کہ بھی بچوں کے حالات سدھارنے کی خاطر اور نتیجہ تن جس حد تک ان سے ممکن ہو بھی بچوں سے علاقی رہتے ہیں تو اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں وہ یہ کرتے ہیں اس لیے دین میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے لیے جو محنت کریں مقصد عالی یہی ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ دنیا کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس طرح کماؤں اس لیے میں اسے کماتا ہوں ورنہ اگر میں ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤں گا تو اللہ تعالی میرے لیے آسمان سے کوئی رزق نہیں اتارے گا یہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے ورنہ ہمارے وہ مخلص حمدی جو یہ مضمون سنیں گے تو خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ سارا کاروبار چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں اگر وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دین کے کام کون جلائے گا ایسا کہ ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر بڑی اوندگی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اس کے بعد فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ زرات والا زرات کو اور تجارت والا تجارت کو ملازمت والا ملازمت کو اور صانت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَتُمْ وَلَا بَيْعُنْ نَمْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کو ان کی تجارت نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا یا دنیا کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے فرمایا یہ معاملہ ہو دست باکار دل بایار والی بات ہو کہ کام تو ہاتھ پر ہے اور دل یار کی طرف ہے یہ جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی تاجر اور کاروبار کرنے والے کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور دنیا میں بھی احمدی کی مانگ بڑھ جاتی ہے اگر انسان دفتر میں بیٹھا کام ترک کر دے کوئی پوچھے اس سے یہ کیا کر رہا ہے کہ جی میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں کوئی پاگل میں نے تمہیں روٹی دی ہے رزق دیتا ہوں اس ورستے کہ تمہیں میرا کام کرنا ہے اگر اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے تو گھر جاؤ چھٹی کرو تو یہ تو انتہائی بے وقوفی ہوگی اگر یہ طریقے قرار اختیار ہو جاتی شروع کرنا جماعت اختیار کرنا شروع کر دے تو ساری جماعت نکمیوں کے گھر بیٹھ جائے گی اس کا بالکل برعکس مضمون ہے دست بکار دل ویان یہ ہے جو حضرت مسیح موضہ السلام نے ہمیں بہترین نسخہ تا فرمایا ہے اور جو دست بکار رکھتا ہے اور دل بیار رکھتا ہے اس کا دست بکار ہونے میں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ دنیا میں دست بکار ہونے والے سے بہت ہوچہ ہو جاتا ہے جب ہر لمحہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ جو کام کسی کا کرو امانت سے کرو جو تمہیں دیا جائے اس کا پورا بدلہ اتارو اس کی پوری قمت ادا کرو اگر یہ کر رہا ہے تو جون جون اللہ کی طرف خیال جاتا ہے ساتھ ہی اس کے کام کی ذمہ داری کی طرف بھی خیال بڑھے گا وہ کم نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں احمدی ملازمین اور کاروبار کرنے والوں کی قیمت اور قدر دنیا کی نگاہ میں بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی